موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھٹے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ اور الفاظ اور معنی اور ان کا فارسی زبان میں ادائی کی اور تلفز بیان کریں گے پہلا لفظ ہے خربوش اس کو ہم فارسی میں بھی خربوش ہی کہتے ہیں جو جانور ایک دوسرا لفظ ہے خونے اسے جو ہے اس میں علیف جو ہے اس کو واو کے ساتھ جو ملا کے پڑھتے ہیں اس طرح سے خونے خونے جو ہے وہ گھر کو کہا جاتا ہے تیسرا لفظ ہے خرس خرس جو ہے وہ ایک جانور ریچ اسے فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں خرس اس کے بعد چوتھا لفظ ہے خیار خیار جو ہے وہ کھیرے کو فارسی زبان میں خیار کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے خورما خورما جو ہے وہ خجور کو کہتے ہیں جو ایک پھل ہے خجور اسے فارسی زبان میں خورما کہتے ہیں پھر اس کے بعد خون خون وہی جس طرح سے ہم اردو میں خون کہتے ہیں اسی طرح فارسی میں بھی خون ہی کہتے ہیں اس کے بعد ہے خربوزے خربوزے جو ہے وہ خربوزے کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں خربوزے پھر اس کے بعد خانم خانم جو ہے وہ خاتون کو یا عورت کو فارسی زبان میں خانم کہتے ہیں پھر اس کے بعد خجالت خجالت کہتے ہیں غلطی کو کوئی مستیک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں خجالت پھر ہے یہاں پہ بھی ہم علیف کے ساتھ اس کی واو کے آواز نکالتے ہیں یہ لکھا ہوا خیابان ہے لیکن اس کو پڑھتے ہیں خیابون اس طرح کر کے خیابون جو ہے وہ سڑک کو یا سٹریٹ وغیرہ کو روڈ کو راستے کو خیابون کہتے ہیں فارسی میں اس کی بعد خروس خروس جو ہے وہ مرغے کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں اگلا لفظ ہے خوک خوک جو ہے وہ سور کو کہتے ہیں جو ایک جانور سور اسے فارسی میں خوک کہتے ہیں پھر اس کی بعد خر خر جو ہے وہ فارسی زبان میں گھرے کو کہا جاتا ہے پھر اگلہ لفظ ہے ناخ ناخ جو ہے وہ دھاگے کو کہا جاتا ہے فارسی میں پندرہ وہاں لفظ ہے تاخت تاخت جو ہے وہ بیٹ کو فارسی میں تاخت کہتے ہیں بیٹ پھر اگلہ لفظ ہے شاخ شاخ جو ہے وہ جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں انہیں شاخ کہا جاتا ہے گزشتہ درس میں ہم نے واضحی پرسشی پڑھے تھے ایک چیز اور ایک آیا اسی طرح سے آج ہم ایک اور واضحی پرسشی پڑھیں گے چے چے کہتے ہیں کیا گو اب مثال کی طور پر آپ نے پوچھنے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے فارسی میں من چے دورم میرے پاس کیا ہے اب سامنے والا جو بندہ ہے وہ آپ کو کیا جواب دے گا تو سانویج دوری کہ تمہارے پاس سینڈویج ہے اچھا سینڈویج کو فارسی زوان میں سانویج کہتے ہیں اب من چے دورم میرے پاس کیا ہے سامنے والا کیا جواب دے گا تو سانویج دوری اب یہاں پہ دیکھیں دورم کیوں لگا ہے کیونکہ یہاں پہ من ہے اور یہاں پہ دوری کیوں لگا ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہے تو اس ویسے جو تو استعمال ہوئے اس لیے یہاں پہ داری لگا ہے اور یہاں پہ من استعمال ہوئے اس لیے دورم لگا ہے من چے دورم میرے پاس کیا ہے سامنے والا بندہ کیا جواب دے گا تو سانویج دوری تمہارے پاس سینڈویج ہے اب اس طرح سے آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے تو چے دوری تمہارے پاس کیا ہے تو وہ سامنے والے بندہ کیا جواب دے گا من سیب دورم میرے پاس سیب ہے اس طرح سے اب آپ نے یہاں پہ داری کیوں لگا ہے کیونکہ یہاں پہ تو لکھا ہوئے آپ سامنے والے شخص سے پوچھ رہے ہیں اور یہاں پہ دارم کیوں ہے کیونکہ وہ جواب دے رہے ہیں کہ من سیب دورم اس لیے آپ نے میم لگا ہے کیونکہ یہاں پہ من ہے اچھا اب آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اوہ تھرڈ پرسن سنگیولر کے پاس کیا ہے اوہ چھے دورت اچھا او اور دارت تو آپ نے پیچھے درس میں پڑھ سکے ہیں من دارم بھی پڑھ سکے ہیں تو داری بھی پڑھ سکے ہیں اس میں صرف بیس میں چھے کا اضافہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہے او چھے دورت اس کے پاس کیا ہے مثلا جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ او جارو دارت اس کے پاس جارو ہے اب مثال کے طور پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس حیوان کے پاس کیا ہے اون حیوان چھے دارت اس حیوان کے پاس کیا ہے اب جواب دینے والا بھی ہی بولے گا اور اینڈ میں دارت ہی بولے گا جواب کس طرح سے دیں گے ہو اون حیوان آج دارت اس حیوان کے پاس دانت ہیں جانور کی جو دانت ہوتے ہیں اون حیوان آج دارت اس طرح سے اب آپ نے جو ہے وہ چھے کی پریکٹس کرنی ہے جو پسلے دروس میں جملے آپ نے بنایا تھے اسی میں جو ہے وہ چھے کا اضافہ کرتے ہوئے آپ نے اور بھی جملے بنانے اور اس کی اچھے طرح سے پریکٹس کرنی ہے باقی آج کا درس جو ہے یہیں بھی تمام ہوا انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ اب آپ کو یہ مش کرنی ہے اس میں جو پر مثال دی ہوئے سمجھانے کے لیے اسے دیکھتے ہوئے آپ نے یہ نیچے کے جو چار خالی جگہیں یہ آپ نے پر کرنی ہے سوال پوچھنے اور پھر آگے اس کے جواب دینے اب مثلا پہلے اس میں پوچھا ہوئے کہ تو چھے دوری تمہارے پاس کیا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے من خطاب دارم کیونکہ آگے لڑکا ہے اس کے ہاتھ میں کتاب ہے تو آپ کیا کہیں گے من خطاب دارم کہ میرے پاس کتاب ہے پھر ایک جو ہے وہ سوال اس طرح ہوگا کہ اس کا جواب جو ہے آپ مذبت دیں اور ایک سوال اس طرح کا ہوگا کہ اس کا جواب آپ نفی میں دیں گے کہ مثال کی طور پر آیا تھو کتاب داری اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے کہ بالے من کتاب دارم پھر دوسرا سوال آپ لکھیں گے کہ آیا تھو مثلا پرتغال داری اس کے پھر جواب میں آپ کیا لکھیں گے نا من کتاب دارم اس طرح سے موسیقی 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 موسیقی